ہلو نمسکار and welcome to bank IQ میں ہوں پرشاند پاوانی I hope you all are in good media friends آج 10th جون ہے اور آج کا جو کوٹ ہے یہ flexibility کے اوپر ہے nothing is softer or more flexible than water yet nothing can resist it یہ بات سچ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں اسی پانی کا اپیوگ جو gas اور oil transport کرنے والی جو pipelines ہیں ان کو cut کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھئے اس کی جو flexibility کی range ہے ایک طرف وہ بہت ہی soft چیز ہے جو ہمیں جیون دیتی ہے اور دوسری طرف جو steel کے بڑے بڑے پائپس ہیں ان کو cut کرنے کے لیے بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چیز یہ جو range ہے وہ ہماری flexibility سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں تو سوچئے گا اس کے بارے میں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں ہماری جو جھٹلتا ہیں ہمارا ego ہیں یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ہٹا دیں تو ہم اتنے flexible بن جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی situation میں کسی بھی جگہ پر آسانی سے یا پھر آرام سے fit ہو سکتے ہیں یہ ہے میرا ابھی page جس کے اوپر سے آپ کو میرے lecture کی PDFs اور اسے کے ساتھ updates اور دوسرے lectures کے بارے میں کافی ساری چیزیں notifications etc مل جائیں گے تو you can follow me اس lecture کو دوسرے students کے ساتھ بھی share کرنا مد بھولیے گا dear friends آپ کو پتا ہے کہ politicians جو ہوتے ہیں ان کا main کام ہوتا ہے policies یعنی کی نیتیوں کو formulate کرنا policies بنانے کا کام politicians کا ہے لیکن ان کو implement کرنے کا کام جو ہیں وہ professionals کا ہے اور professionals کا مطلب ہوتا ہے government کے جو servants ہیں right IAS, IPS, IFS اس پرکار سے الگ الگ departments ہیں الگ الگ ministries ہیں تو ان کے الگ الگ professionals ہیں جو government servants ہیں وہ پھر finally policies کو implement کرتے ہیں یہاں پر جو نام دیا ہے اس editorial کا اس کا نام ہے crossing the barrier crossing the barrier یہاں پر اس لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ مودی سرکار 2.0 میں ہماری جو پہلے foreign secretary تھے former foreign secretary not the first لیکن former پہلے وہ foreign secretary تھے اب یہ minister بن چکے ہیں تو ان کا نام ہے اس جہی شنکر صاحب آپ سب جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے بارے میں discussion کی ہے اور آج کا یہ جو lecture ہے یہ بھی foreign policy کے اوپر ہی ہے اب diplomatic دنیا یعنی کی کٹ نیتک جگت جو ہیں اس کی ایک خاص بات یہ ہے کرکٹ کے ساتھ آپ اس کو یا پھر کوئی بھی ایسا سپورٹ جس میں آپ کی ٹیم ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو compare کر کے سمجھ سکتے ہیں کرکٹ میں اگر دس کھلاڑی اچھا پرفوم کر رہے ہیں اور ایک کھلاڑی نے بہت ہی پور پرفومنس کیا اور اگر critical کوئی ایک جگہ پر یا پھر پوائنٹ پر انہوں نے برا پرفوم کیا تو پھر پوری ٹیم جو ہیں وہ ہار سکتی ہیں اس کے ساتھ اگر گیارہ کے گیارہ کھلاڑی ایک ہو کر ایسا یونین آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر یونیشن ایسا یون فورس وہ ہر کوئی اچھا پرفوم کرے اپنا بیسٹ دے تو پھر چانسس ایسا نہیں ہے کہ سکسس ہر بار ملے گی لیکن چانسس انگپروو ہو جاتے ہیں انکریس ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سکسس ہے وہ آپ کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں یا پھر آپ سکسس کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں سیم تنگ گوز ویٹ دیپلومیٹک ورلڈ یا پھر یہ جو کوٹنیتک جگت ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی سکسس رہے ہیں ہمارے فورن پولیسی کے تو کوئی ایک وقتی اس میں وشیش نہیں ہیں ہاں جو لیڈر سے دیکھیں فیلیر بھی لیڈر کے اوپر ہی الزام ڈالا جاتا ہے اور سکسس جو ہیں اس کا شرے بھی لیڈر کو ایک اچھا لیڈر جو ہیں وہ سکسس کی کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیتا ہے اور ایک اچھا لیڈر وہی بھی ہیں جو فیلیر جو ہیں اس کی ریسپونس بیلیٹی ایکسپٹ کریں تو ڈپلومیٹک ورلڈ کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ایس جے شنکر صاحب نے کافی اچھا پرفوم کیا ہے افکورس یہ بات سچ ہے کہ کسی ایک وقتی کو ہم پوری کریڈٹ نہیں دے سکتے لیکن ایس ای لیڈر انہوں نے خاص کر کے فورنس سیکریٹری کافی ساری اچھی چیزیں دیش کے لیے کی ہیں انڈیا یو ایس اے نیوکلیر ڈیل جو دو ہزار آٹھ میں ہوئی اس کو کئی بار ون ٹو تھری اگریمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو دھیان رکھے گا اس کا پورا نام ہے یو ایس انڈیا اگریمنٹ فور کوپریشن کنسرنگ پیس فول یوزز آف نیوکلیر اینرڈی آپ ون ٹو تھری اگریمنٹ لکھیں گے یو ایسی لی فائنڈ دس تنگ تو یہ جو ڈیل ہوئی بھارت اور یو ایس اے کے بیچ میں اس سے پہلے ہمارے اوپر لگ بگ تیس سالوں سے سینکشنز تھے نائنٹین سیونٹی فور سے کچھ سینکشنز لگایا گیا ہے نائنٹین نائنٹی نائن کے بعد تو کافی چیزیں جو ہیں وہ یو نو بکیم بری ہوسٹائل بیٹوین انڈیا اور یو ایس اے ہمارے اوپر سینکشنز تھے یو ایس اے ہمیں ایک دشمندیش کے طور پر دیکھ رہا تھا بہت سارے چیلنجز جس سے ہم گزار رہے تھے لیکن دوہزار آٹھ میں فائنلی اٹل بیہاری صاحب کے ٹائم پر نیگوسیئیشنز چلے پھر منمون سنگ صاحب کے ٹائم پر نیگوسیئیشنز چلے اور فائنلی دوہزار آٹھ میں بھارت اور یو ایس اے کے بیچ میں یہ ایک نیوکلیئر ڈیل جو ہیں وہ سائن ہو گئی تھی اس ٹائم پر مسٹر ایس جے شنکر جو ہیں وہ کافی ایک اچھی پوزیشن کے اوپر انڈیا فورنس سرویس میں کام کر رہے تھے یہ جو ڈیل ہیں اس کو ہماری انڈیا ڈیپلومیسی کی دنیا میں مسٹر ایس جے شنکر کی بات کریں تو انہوں نے موسکو کولمبو بودھا پیسٹ پراغ سنگاپور بیجنگ واشنگٹن ان الگ الگ جگہ اوپر الگ الگ لیول کے اوپر کام کیا ہے لاسٹ میں وہ تھے واشنگٹن میں ہی وہز انڈیا ایمبیشیڈر ٹو یو ایس اے تو وہ اس پوزیشن کے اوپر تھے اور اس کے بعد ان کو فورن سیکریٹری بنا گیا اور آج وہ فورن منسٹر ہیں تو اب ان کی ریسپونسیبیٹی یہ ہوگی کہ بھارت جس کروس روڑ کے اوپر خڑا ہوا ہے فیلحال تو بہت ساری ڈائریکشنز ہمارے سامنے ہیں تو چائنہ کے ساتھ we have to keep up this وہان and sochi spirit سوچی یعنی کی رشیہ وہان یعنی کی چائنہ تو ان کے ساتھ جو بھارت کی ایک ڈیل ہیں چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ بھی ہم نے ایک انفارمل ڈسکشن کی تھی تو یہ جو spirit ہیں جس میں ہم سبھی بڑے بڑے powers کے ساتھ دیکھیں آج دنیا جو ہیں یہ ملٹی پولار ہو چکی ہیں کئی بار آپ یہ سنتے ہیں کہ ملٹی پولار کا مطلب کیا ہے تو اگر آپ cold war کو study کریں یا پھر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس ٹائم پر صرف دو ہی powers تھے دنیا میں ایک ٹیم تھی USA کی اور دوسری ٹیم تھی USSR کی یا تو آپ USA کے ساتھ ہے یا پھر USSR کے ساتھ بہت سارے دیش ایسے تھے جو بیچ میں چلے جن کو ہم نام کنٹریز بھی کہتے ہیں نون ایلائن مومنٹ جس میں پائیونیر لیڈر جبالا نہرو صاحب تھے لیکن ہمارا جھکاؤ جو ہیں وہ تھوڑا USSR کی طرف تو تھا ہی تو دو شکتی کے کیندرہ تھے دنیا میں آج ملٹی پولار ورلڈ ہیں آج چائنا بھی ہیں یوروپین یونین ہیں تو اس پرکار سے پھر بھارت بھی آگے بڑھ رہا ہے تو دنیا کی کوئی ایک ایسی طاقت نہیں ہے الگ الگ جگہ اوپر الگ 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 ٹیمز بن چکی ہیں تو اس ملٹی پولار ورلڈ میں ہمارے لیے سب سے بیسٹ سٹریٹیجی کیا ہوگی کہ ہم USA کے ساتھ ان کا دشمن ہے رشیا تو ان کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ پھر ویسٹ ایسیا کے دیشوں کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ایران میں یعنی سعودی اربیہ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ مینٹین کریں ایران کے ساتھ بھی کریں ایران کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی مینٹین کریں پلیسٹائن اور اسرائیل کے ساتھ مینٹین کریں ریلیشنشپ تو الگ الگ دیشوں کے ساتھ we have to stay neutral and we have to keep in mind کہ ہمارے دیش کے لیے سب سے اچھی اور سب سے بیسٹ چیز کون ہے یہی ایک سنگل ایم جو ہیں وہ ہماری فورن پولیسی کا لکشے ہونا چاہیے اور کچھ دنوں پہلے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی ایس جائی شنکر صاحب نے یہ بتایا کہ بھارت کے لیے کوئی بھی ایک دیش وشیش نہیں ہے ہمارے لیے سب سے ایمپورٹن چیز جو ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ہمارے دیش کے حد کو دھیان میں رکھتے ہوئے فورن پولیسی میں آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہیں وہ بھارت کے لیے کتنا اچھا ہوگا ہم شور دو اچھے لیڈرز ہیں مسٹر موڈی بھی ہیں اور مسٹر جائی شنکر بھی ہیں تو دونوں کے بیچ میں جو کیمسٹری ہیں وہ بھی کافی پوزیٹیف ہیں کافی اچھی ہیں ہم شور کہ آنے والا ٹائم جو ہیں وہ بھارت کے لیے اور اچھا ہونے والا ہے اس کے بعد ایک آرٹیکل ہے سینٹ پیٹر برگ سینٹ پیٹرز برگ کنسینسس ایک پیٹرز برگ انٹرنیشنل ایکونومک فورم کنڈک کی گئی تھی سینٹ پیٹرز برگ رشیا میں اور یہاں پر ولاد دیمر پتن اور شیر جنگ پنگ صاحب نے پوری دنیا کو اور خاص کر کے یو ایسے کو تو یہی بتا دیا ہے کہ آپ جتنے ایشیوز انڈیویجیلی چائنہ کے ساتھ کریں گے جتنے ایشیوز رشیا کے ساتھ کریں گے اتنا ہی یہ دونوں دیش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے جائیں گے دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ لینڈ باؤنٹری شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ چائنہ ایک ڈیولوپنگ کنٹری ہے انرجی ہنگری کنٹری ہے رشیا ایک اوئل پروڈیوسنگ گیس پروڈیوسنگ کنٹری ہے تو جو کریمیا کو انیکس کیا دوہزار چودہ میں رشیا نے یوکرین کا ایک پوشن تھا اس کریمیا نام کی جگہ کو رشیا نے اپنے قبضے میں لے لیا رشیا کا کلیم یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ رشیانز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ جوئنٹ ہو جائے اور ان کی ڈیمانڈ تھی اور اسی ڈیمانڈ کو ہم نے فلفل کی ہے یوکرین کا کہنا یہ ہے یا پھر ویسٹرن ورلڈ کے دوسرے دیش ہیں یوکرین ایک ناٹو کا ایلائی ہے تو یو ایس اور دوسرے جو کنٹری سے ان کا کہنا یہ ہے کہ رشیا نے جبرجستی اس زمین کو ہڑپ لی ہے اس ایریا کو ہڑپ لیا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی سچ ہو ایک پارٹی کہے گی ہم سچ ہیں وہ کہیں گے وہ سچ ہیں تو things are not that important important thing is کہ اس annexation کے بعد کریمیا میں جو دوہزار چودہ میں ہوا اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ نے رشیا کے اوپر کافی سینکشنز لگایا ان کے کمپنیز کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت سارے سینکشنز ان کے اوپر لگایا گیا پھر یو اے سے تو ایک کادسہ کا لوگ لے کر بھی آیا کہ آپ ان کے دشمن دیش کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائیں گے and things like that تو جرمنی ایک ایسا دیش ہے جو totally رشیا کے اوپر as far as energy is concerned dependent ہے ایک نورڈ سٹیم 2 gas pipeline ہے یہ 1200 km long pipeline ہے اور یہ رشیا سے ڈائریک جرمنی تک gas provide کرتی ہے اور موسکو جو ہیں جیزے میں نے آپ کو بتایا ایک بڑی energy market ہے رائٹ اور وہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اپنا oil اور gas بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیچ بھی رہے ہیں چائنہ کو کافی سارا gas provide کر رہے ہیں تو چیزیں بدل رہی ہیں رائٹ اور United Nation Security Council میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں سیم پیج پر ہوتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہم سودان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کیسے USA اور not USA sorry یہ رشیا اور چائنہ نے دونوں نے سودان کے اوپر پھر United Nation Security Council میں ڈسکشن نہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے stay بھی لگا دیا اب رشیا جو ہیں وہ far west یعنی کی جو یوروپ کے الگ الگ دیش ہیں یہاں تک کی نورثن جو سی روٹ ہیں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں جو one belt one road policy ہے O B O R یہ جو چائنہ کی ہے connectivity کا جو پورا project ہے تو اس کا اپیوگ کر کے رشیا اور چائنہ مل کر ایک دوسرے کے partners بن کر ان سارے areas کو اپنے تحت markets کو cater کرنا چاہتے ہیں اور جرمنی کئی بار آگے آیا ہے کیونکہ جرمنی کا ایک interest بھی ہے یہاں پر energy ان کو supply ہوتی ہے گیس pipelines کے مادیم سے تو جرمنی چاہتا ہے کہ یہ west اور east کے بیچ میں جو ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے یہ چائنہ اور رشیا ریجنس جو ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں موving on to third item it's about nigeria and india سب سے فیلے تو nigeria دیش کہاں پر ہے تو یہ دیکھئے this is small here you can say globe afrika کا continent ہے اور afrika میں دیکھئے آپ if you if you go to western side right then you find afrika in afrika you find this country called nigeria nigeria کا اور nigeria کافی ایک you know بڑی economy ہے 191 million اس کی population ہے تو یہ afrika کا سب سے populated country ہے second جو اس کا point ہے اس فار as its economy is concern تو اس کی economy کی size ہے 376 billion تو یہ afrika کی سب سے بڑی economy بھی ہے دنیا کا 6th largest oil producer ہیں تو بھارت کے لیے یہ ایک important country بن جاتا ہے اس کے ساتھ یہ land lock نہیں ہے ایٹلانٹک ocean کے ساتھ اپنی border share کر رہا ہے یہاں پر دیکھئے گلف گینی ہے رائٹ اور یہاں کے پورٹ سٹیز سارے یہاں پر ہیں تو oil کی سپلائی بھی سی روٹ کافی اچھی سٹیڈی سٹیز روٹ آی لیکن وہ نہیں ہو پائے لیکن اب ڈیموکرات طریقے سے وہ پھر سے ان کی جیت حاصل ہوئی کچھ دو بار پریزیڈنٹ کے الیکشن وہ ہار بھی چکے ہیں لیکن اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں بھی ان کا الیکشن ہو گیا دونوں دیشوں کے چیلنجز بھی سیکیوریٹی اگینس ٹیرر تو وہاں پر بوکو حرام نام کی ایک ٹیرر ارگنیزیشن بہت بار نیوز میں ہوتا ہے نائجیریا بگز آف دس بوکو حرام پیسو کے لے سیمیلر سیچویشن ہیں کومیونل سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہیں انیمپلویمنٹ کرپشن رورل ڈسٹریس نیبر ہوت کے ساتھ کچھ ٹیکھے جگڑیں یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دونوں لیڈرز کے بیچ میں ایک کومنالیٹی یہ ہے کہ دونوں ڈسپلین ہارڈ ورک پرسنل پروبیٹی یہ ساری چیزوں کے لیے کافی فیمس ہیں نائجیریا اور بھارت کے ریلیشن شپ کی بات کریں تو نائجیریا جو ہیں وہ بھارت کا آفریقہ میں سب سے بڑا لارجس ٹریڈنگ پارٹنر ہے 13.5 بلین ڈولر کا ٹریڈ ہوا دونوں دیشوں کے بیچ میں ٹوئنٹی ایٹین نائجیریا جو ہیں اس کے لیے بھارت سب سے بڑا نائجیریا ہم دیکھیں سو روپے کی اگر ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو 75 روپیز کی چیزے ہم وہاں سے خرید پر کچھ مشین ریز کی بات کر رہے مشین لین اس مشین ریز تو 500 ملین کی آئیٹم بیجتے ہیں وہیکلز 495 ملین ڈولر کے فارمازویٹ 447 ٹی 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 بھارت کا جو جو الگ دیش ٹریڈنگ ٹی 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 للاسٹ یور ٹریٹ جو ہیں یہ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ سے انکریز ہوا ہے سو دیٹس ای گوڈ تینگ نائجیریہ میں ہمارے دیش کی کمپنیز نے کچھ ففٹین بللین ڈالر کا انویسٹ کیا ہے اور فائی بللین ڈالر جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہے یعنی کی فیوچر میں نیر فیوچر میں وہ انویسٹ ہو جائیں گے ہماری کچھ ہنڈرڈ این ایٹی کمپنیز وہاں پر اپریٹ کر رہی ہیں الگ الگ فارمیسوٹیکل سٹیل پاور ریٹیل فاسٹ مومنگ کنزیمر گوڈز جو ایف ایم سی جی کہتے ہیں سکیلنگ اور ان ساری چیزوں میں لگ بگ پچاس ہزار جتنے انڈینز نائجیریا میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو دو تین جنریشن سے وہاں پر رہ رہے ہیں ہرڈلز کی بات کریں تو ویزا پروسس بھارت کی تھوڑی جھٹل ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا ایزی بنانا ہوگا تاکہ سٹوڈنٹس میڈیکل ٹوریسٹس نورمل ٹوریسٹس اور بزنس انٹرپرنرز یہ سارے لوگ یہاں پر آ سکے ایزیلی آ سکے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے بینکنگ کے ایشیوز ہیں شپنگ کے ایشیوز ہیں تو ان ساری چیزوں کو دونوں دیش کو مل کر ایمپروو کرنا ہوگا اور اگر یہ ساری چیزیں ہم نے کر دی تو پھر بھارت اور نائجیریا کا ٹریٹ جو ہیں وہ اور زیادہ ایمپروو ہو سکتا ہے اور وہاں کے جو مسٹر بہاری ہے وہ ایک ملٹری آفیسر تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ان کی ٹریننگ بھی بھارت میں ہوئی ہے تو ایک پرسنل ٹچ بھی ہے ایک کنیکشن ہے ان کا بھارت کے ساتھ لاسٹ آئٹم جو ہیں یہ نیتی آیوگ کے ساتھ جھڑی ہوئی ہے نیتی آیوگ جو ہیں یا پھر ہمارے دیش کے بارے میں اگر بات کریں تو کافی سارے چیلنجز ابھی فیس کرنا ہے جیسے کہ ایمپلومنٹ اور انکم کو بڑھانا ہے انویسٹمنٹ اور گروت کو ایمپروو کرنا ہے فینانشل سیکٹر کو انلیش کرنا ہے پھر جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس میں ہمارا ایکسپانشن ہمیں کرنا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کافی ایمپروومنٹس کی آوشکتہ ہیں انویارمنٹ کو ہم آج نظر انداز نہیں کر سکتے پولیوشن اور ووٹر سکیر سٹی بھی ان کے اوپر کافی پرشنہ اٹھ رہا ہے کیونکہ نرندر مودی صاحب نے جو اپنی پہلی ٹرم تھی اس میں اچھے دن کی بات کہی تھی اچھے دن آنے والے ہیں اور وہ اچھے دن شاید آج بھی وجیب نہیں کر پائے ہیں تو نیتی آیوک کا مہین کام تھا کہ وہ میک شور کر کے اچھے دن جو ہیں وہ آئے یا پھر یہ سارے ہرڈلز جو ہیں وہ جائیں اور نئی اوپرجیونٹیز ہمارے دیش میں کریئٹ ہو تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے ایشیوز کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں جس کو آپ سیلوس میں یا پھر ایمپلومنٹ جنریٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ایک تو انویسٹمنٹ چاہیے اور پھر انویسٹمنٹ سے نئی فیکٹریز یا پھر فیکٹریز کا استعمال ایکزامپل لیتے ہیں کہ فیکٹریز بننی چاہیے تو فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ بھی چاہیے الیکٹسٹی چاہیے روڑ کنیکٹیوٹی چاہیے تو صرف آپ ایک ایک چیز کے اوپر کام کریں گے تو سولیشنز نہیں ہوگا جیسے کہ اگر آپ صرف سکل ڈیولوپ کرنے کا کام کریں اگر آپ نے لوگوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو آپ نے سکل کورسز کروا دیئے وہ سکلڈ ہو گئے ہیں سمی سکلڈ جو بھی کام ہے وہ سکھا دیا لیکن اس کے بعد اگر جوبز نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں بیک فائر ہو سکتی ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ کا محول امپروو کرنا ہے سائملٹینیسلی لوگوں کے اندر سکلز امپروو کرنی ہے پھر انفرسٹرکچر کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوگی ان ساری چیزوں کا مونیٹرنگ اور پرفومنس بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اٹل بیہاری باج بائی ساپ کے ٹائم سے لے کر ڈکٹر سنگھ ساپ کے ٹائم تک بہت سارے پلاننگ کمیشن کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے جو ہرڈلز تھے بہت سارے ایشیوز تھے تو ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن فائنلی ٹوینٹی فورٹین میں نرہندر مودی صاحب کے آنے سے انہوں نے پلاننگ کمیشن کو بند کیا اور انہوں نے ایک نئی بوڈی بنائی ایک نئی دپارٹمنٹ یا پھر ایک تینک ٹینک بنائی جس کا نام ہے نیتی آیوگ اب یہ جو اچھے دن ہم حاصل نہیں کر پائے تو بہت سارے پرشنوں جو ہیں وہ نیتی آیوگ کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں اس کو لوگ ان کو سکروٹینی کے تحت لا رہے ہیں یا پھر اس کا انالیسز کر رہے ہیں کہ کیا نیتی آیوگ جو ہیں وہ اپنی پرومیسز اور جو چیز ان کو کرنی چاہیے نیتی آیوگ کو کیا وہ کر پا رہا ہے کیا یہ ریزلٹ ڈیلیور کر پا رہا ہے یا نہیں پلان ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے یا پھر صرف پلان ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کا امپلیمنٹیشن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور اب ہمارے دیش میں ہمیں آوشکتہ ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ we need some radical changes اگر چیزیں آپ نہیں بدل پاتے ہیں نئی بوڈی نے چیزیں نہیں بدل پائی تو پھر لوگ جو ہیں وہ پرانی بوڈی کے ساتھ اس کو کمپیر کرنے لگیں گے اور جو چینج میکر ہے جو نئی بوڈی لے کر آیا اس ویقتی کے اوپر بھی کافی الزام لگ سکتے ہیں کیونکہ نئی بوڈی آنے سے نئے disruptions ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو now the thing is کہ یہ جو نیتی آیوگ ہیں اس کے overall performance کو دیکھیں تو کافی سارے index اور کافی ساری چیزیں لے کر آیا ہے لیکن planning commission کی طرح ہی بہت سارے issues نیتی آیوگ میں بھی ہیں اور نئی سرکار کو یہ جو موڈی 2.0 government ہے ان کو نیتی آیوگ کا جو پلان ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی it has to make sure کہ اس کا performance جو ہے وہ improve ہو یہ result deliver کرے that's everything latest news کے اوپر نظر ڈالتے ہیں terrorism is a joint threat شرلنکہ میں لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے prime minister صاحب نے یہ بتایا ہے کہ وہاں کی government کے ساتھ وہاں کے opposition leaders کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے وہاں کے دیش کو address کرتے ہوئے prime minister نے یہ بتایا ہے کہ terrorism یعنی کی آتنگواد ایک ایسی چیز ہے جو دونوں دیشوں کے لیے ایک خطرہ ہے اور دونوں دیشوں کو مل کر مانوتوادی شکتیوں کو مل کر آتنگواد کے خلاف لڑنا ہوگا draft NEP proposes formal education from age of 3 اب دیکھیں RTE میں write to education میں ایک سے لے کر 8 class cover ہوتی ہے لیکن یہاں پر نہیں draft policy میں pre-school سے لے کر class 12 کو cover کرنے کی بات ہے age group جو ہیں اس میں 3 to 6 ہیں تو یہاں پر 3 to 8 health اور nutrition کے اوپر انگرڈ وارڈیز فوکس اب انگرڈ وارڈیز کو pre-school کے ساتھ جوڑنے کی یہاں پر بات ہے تو کافی ایک بدلاو کی بات یہاں پر ہو رہی ہے and that's a good thing all state union territories can now set up foreigners tribunal home ministry جو ہیں اس نے ایک specific guidelines جو ہیں وہ issue کی ہے جس سے district level کے اوپر جو magistrate ہے وہ کوئی ایسے illegal foreigners ہیں تو ان کو detect کرنا detain کرنا اور report کرنے کا کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں پہلے central government کے دوارہ ساری چیزیں ہوتی تھی ایک company ہے بھارت میں right اور یہ جو company ہے مہارسٹر میں ہے اور یہ company جو پیٹ ہیں جو plastic ہے basically اس کو refine کر کے اس کو up cycle کر کے ان کا اپیوگ یان بنانے میں کر رہی ہے کپڑے اور دوسرے products بنانے میں یہ ان کے دوارہ بنائے گئے material کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے تو edidas جو ہیں وہ 2024 سے virgin یعنی کہ fresh plastic کا استعمال نہیں کرے گا وہ اس پرکار کا recycle یا پھر up cycle plastic جو ہیں اس کا استعمال کرے گا that's a first company to do that and that's a very good thing as well چندرے یان 2 کی تیاری جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جو اور سور سے ہو رہی ہیں اور آنے والا time میں اس کو launch بھی کیا جائے گا infographic میں آپ کو چھوٹی بڑی details مل جائے گی اور ہنگ کونگ میں بھی protest ہو رہے ہیں وہاں پر چائنا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی لوگ system کے خلاف ہیں یا پھر ایسی کوئی چیز ہیں تو پھر ان کی trial mainland چائنا میں ہوگی تو وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے protest کیا کچھ 10 لاکھ جتنے لوگ وہ protest وہاں پر کر رہے ہیں these are your vocabs and that's everything in today's discussion thank you very much god bless جائے ہند